ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لرن بریل وید فاطمہ خان آج ہم کچھ سینٹنسز دیکھیں گے اس میں ہم مستیکس دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے گریڈ میں لکھی ہوئی ہے بریل کا فرسٹ گریڈ ہے یا سیکنڈ اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کوششننگ دیکھیں کوششننگ ویسے تو ٹھیک لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے بریل کے حساب سے غلط ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ڈوٹ فائیو کیو کوششن بنتا ہے پھر آئین جی کے اگر ہم لگائیں گے تو وہ کوششننگ ہوگا یعنی ہمارا پہلا جو سنٹنس ہے وہ غلط ہے نیکسٹ ہے ہی ویل گو آن ٹھیک ہے ہی ویل ویل جی گو ان ان کے دیکھیں تھری فائیو ان ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے فل سٹاپ لگائے ہوئے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ان اف ڈی لائٹ ٹو سکس ان اف ہوتا ہے اگر سٹینڈنگ الون میں ہو یعنی پہلے بھی سیل چھوڑا ہوا ہو اور بعد میں بھی ڈوٹ فائیو ڈی ڈے ٹھیک ہے ڈ آئی جی ایچ جی ایچ کبھی کنٹریکشن یوز ہوا ہے آگے ٹھیک ہے نمبر فورت پہ ہے that is his hat دیکھیں ٹی that ٹھیک ہے is کھول کی لکھیں گے his کا کنٹریکشن یوز ہوا پڑا ہے hat کھول کی لکھا جائے گا بلکل ٹھیک ہے نیکسٹ ہے it was sudden x کے ڈوٹ لگائیں گے تو it بنے گا was کا لگایا ہوا ہے sudden s u ڈبل ڈ بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے ڈبل ڈ کا ہوتا ہے two five six پھر en انہوں نے کھول کی لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ غلط ہے نیکسٹ ہے and for the future دیکھیں and for اور the ساتھ میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھیں گے یہ وہ ورڈز ہیں جن کو ہم ساتھ میں لکھ سکتے ہیں future کھول کے لکھا جائے گا کیونکہ اس میں کوئی contraction use نہیں ہوتا اس لئے یہ ورڈ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے braille میں ہم نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی جو جو contraction use ہوتا ہے وہ ہم نے ہر حال لکھنا ہے کیونکہ braille proficiency test جب ہم دیتے ہیں اس میں جو پینل بیٹھا ہوتا ہے چک کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا زیادہ contraction use کی ہے اگر آپ نے ایک دو contraction miss کر دیئے تو دیکھنے والے پر جو impact ہے آپ کے پیپر کا وہ اچھا نہیں پڑے گا اس وجہ سے نمبر بہت کام آتے ہیں اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ٹیسٹو بہت اچھا دیا تھا پھر پتہ نہیں نمبر کیوں کام آگیا وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے موسیقا